شیخ عباس قمی نے اس رات کے عامال میں پندرہ عامال بیان کیے پندرہ عامال ان میں سے ایک عمل غسل گناہوں سے مغفرت کے لیے دوسرا عمل رات بھر جاگنا توبہ استغفار ذکر و دعا کے ساتھ تیسرا عمل زیارت امام حسین علیہ السلام ایک لاکھ چوبیس سدار انبیاء سے مصافحہ کرنے کی رات اور ان عامال میں جو شیخ عباس قمی نے بیان کی ہے خاص دعا کمی کی تلاوت صلوات شابانیہ جو ہر روز زوال کے وقت پڑی جاتی اس کے ساتھ ساتھ دعا کمیل اس کے ساتھ ساتھ نماز جعفر تیار اس کے ساتھ ساتھ نماز امیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام چار رکت نماز ہر رکت میں الحمد کے بعد ایک سو مرتبہ سورہ اخلاص چار رکت نماز دو دو رکت کر نماز جعفر تیار چار رکت نماز دو دو رکت کر کے مختصر طریق میں عمل کیجئے گا کہ چار رکت نماز صبح کی نماز کی طرح پڑھ لیجئے نماز جعفر تیار کی نیت سے اور پھر نماز پڑھنے کے بعد اسی عالم تشہد میں جیسے بیٹھتے ہیں اسی انداز سے بیٹھے بیٹھے تین سو مرتبہ تسبیحات اربعہ کی تلاوت کر دیجئے تارے عامال انجام دیجئے اور آج خاص طور سے نماز شب کا احتمام کیجئے کہ آج کی رات تھی امام زمانہ علیہ السلام سامرہ میں سرداب مقدس یعنی کہ آغوش جناب نرجس خاتون امامِ اسکری علیہ السلام کے گھر دو سو پچپن سنِ حجرت میں آپ کی آمد ہو تو خدا ہم سب کو ماہِ شابان کے آج کی رات کے آمال کی توفیق عطا فرمائے البتہ خاص نمازوں میں سے بہت ساری نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمِ شاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی پندرمی شب ماہِ مبارکِ شابان کی مغرب اور عشاء کے درمیان اگر ممکن ہو ورنہ عشاء کے بعد چار رکت نماز پڑھے چار رکت نماز دو دو رکت کر کے ہر رکت میں علم کے بعد سورِ اخلاص دس مرتبہ پڑھے یا ایک اور روایت میں گیارہ مرتبہ سورِ اخلاص کا تذکرہ کیا گیا اور نماز تمام کرنے کے بعد دس مرتبہ پڑھے یا رب اغفر لنا یا رب اغفر لنا اور دس بار پڑھے یا رب ارحمنا یا رب ارحمنا یعنی یا ربی ارحمنا رحم سے یا ربی ارحمنا اس سے پہلے یا ربی اغفر لنا دس مرتبہ وہ جملہ دس مرتبہ یہ جملہ دس بار کہیں یا ربی توب علینا توبہ سے یا ربی توب علینا اس کے بعد اکیس مرتبہ سورِ اخلاص پڑھے یہ نماز پڑھنے کے بعد کیا عمال ہے اور اس کے بعد دس مرتبہ پڑھے سبحان اللہ یحیی ویمیت اللہ حیاء وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ اب اس کا اشارت فرماتے ہیں اللہ کے حبیب کہ اس طرح عمال کرنے والے کی تمام دعائیں مستجاب حاج اپنے دنیا اور آخرت کی پوری ہو جائیں اور خدا نام عمال اس کے داہنے ہاتھ میں عطا فرمائے اور آئندہ سال تک خدا اس کی حفاظت فرماتا ہے ماہ شابان کے پندہ روزے رکھنے کا ثواب رب العزت ندا دیتا ہے کہ مجھے اپنی عزت کی قسم تجھے جہنم میں نہیں جلا ہوں گا مومنین کرام کتاب مقارم الاخلاق میں روایت ہے کہ تمام پریشانیوں کے اضالہ کے لیے اس عریضہ کو لکھ کر جاری پانی میں ڈال دے تو امام زمانہ اس کی فریاد رسی کریں گے عریضہ کچھ اس طرح سے ہے جب یہ عریضہ آپ لکھ لیں گے اس عریضہ کے نیچے آپ نے اپنا اور اپنے والد کا نام لکھنا ہے جس بھی مشکل کے لیے یہ عریضہ لکھیں گے اور لکھ کے جاری پانی میں ڈال دیں گے تو امام زمانہ اس کی فریاد رسی کریں گے